السلام علیکم وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ روان سال صرف سعودی عرب میں مقیم افراد کو حج کی اجازت دیے جانے کا امکان ہے حالات بہتر ہوں گے تو حج ہوگا سعودی حکومت پاکستان کو اعتماد میں لے کر کوئی فیصلہ کرے گی حتمی فیصلہ پندرہ رمضان المبارک تک کر لیے جانے کا امکان ہے تبصیلہ کے مطابق وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا ہے کہ پندرہ رمضان المبارک تک حج ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا سعودی وزارت حج سے مسلسل رابطے میں ہیں سعودی وزارت حج نے فیل وقت کوئی بھی معایدہ کرنے سے روک رکھا ہے سعودی حکومت کرونا پھیلاؤ کو مکمل طور پر دیکھ رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والے ہی صرف حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے اسلامی تاریخ میں چالیس مرتبہ سے زائد حج مکمل یا جزوی طور پر نہیں ہوا ہے واضح رہے کہ روامہ کے آغاز میں سعودی عرب نے ایک میلین سے زائد مسلمان زائرین سے اپیل کی تھی کہ وہ روامہ برس حج کرنے کے ارادے کو فلحال موخر کر دیں حج کے حوالے سے کوئی بھی حتمی فیصلہ آئندہ کی صورتحال کو دیکھتے وہ ہی کیا جائے گا سعودی عرب نے دنیا بھر میں مسلمانوں کو کہا ہے کہ وہ حج کرنے کے پلان کو اس وقت تک روک دیں جب تک کہ کرونا وائرس کی ووا سے متعلق صورتحال واضح نہیں ہو جاتی سعودی عرب کے وزیر برائے حج عمرہ صالح بن طاہر نے کہا تھا کہ ہم نے دنیا سے کہا ہے کہ حج کرنے کی تیاری میں جلد بازی نہ کریں ان کا کہنا تھا کہ سعودی حکومت کے لیے حاجیوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اور سعودی عوام کی صحت اولین ترجیحات ہیں مسلمانوں کا سب سے بڑا سلانہ اجتماع اس سال جولائے کے آخر میں ہونا ہے لیکن کرونا وائرس کی ووا اور سعودی عرب کی جانب سے لوگ ڈاؤن کے باعث اب یہ حتمی طور پر کہنا مشکل ہو گیا ہے کہ کیا اس سال حج کا احتمام کرنا ممکن ہوگا یا نہیں حج کا فریضہ آدھا کرنے کے لیے ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں سعودی عرب نے پہلے ہی عمرہ کرنے پر بھی پبندی آئیت کا رکھی ہے سعودی عرب نے مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس شہر مکہ اور مدینہ میں بھی کرفیوں نافذ کیا ہوا ہے اور کسی کو ان شہروں میں داہل ہونے اور یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن کو بھی پرس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تب اپنا بہت سا خیال لکھے گا پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات اللہ حافظ